امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ میں نے بہت ساری پی پی ایس سی پی ایم ایس سی ایس ایس آرمی اور ہر تمام کمپیٹیٹیو ٹیسٹ کی بوکس اور ایم سی گیوز آپ سے پچھلی ویڈیوز میں شیئر کیے ہیں ان کی فائلز ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور الحمدللہ یہ وہی نوٹس اور پاس پیپرز اور گیس پیپرز ہیں جو کافی سالوں سے آ رہے ہیں اور میرے سٹوڈنٹس الحمدللہ اس میں سے تیاری کر کے مختلف جوپس پیپر جو ہے وہ بھی اپلائی بھی کر چکے ہیں جوپس کر بھی رہے ہیں اور اچھے گریڈز اور اچھی نوکریوں میں ہیں تو اسی طرح آج آپ کے لیے کوچھ ایسے ایم سی گیوز میں لے کر آیا ہوں جو کہ صفاتی نام کے نام سے یہ جو ہے میرے پاس ایک فائل ہے جس کو ہم نے ترتیب دیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو صحابہ کرام ہیں اور جو مختلف اشخاص ہیں ان کی شخصیت اور ان کی صفت کے حوالے سے جو ایم سی گیوز جو تقریباً اسلامیک سٹڈیز میں اور تمام فقہ اور حدیث کے جو پیپرز ہوتے ہیں ان میں اور باقی تمام جو جنرل نالج اور دوسرے کمپیٹیٹیو ایکزیمز ہوتے ہیں اس میں بارہاں ریپیٹ ہو چکے ہیں بہت دفعہ آ چکے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی میں سے جو بھی نیکس ایکزیمز ہوں گے تو بہت سارے ایم سی گیوز دوبارہ ریپیٹ بھی ہوں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی بکس وغیرہ ڈاؤنڈوڈ کرنی ہے کوئی ہیلپنگ مٹیریٹ ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے تو میرے پریویس ویڈیوز کو آپ دیکھئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری جو ہے ہیلپفل گائیڈ لائنز بکس مٹیریٹس گیس پیپرز وٹس ایپ گروپس وغیرہ جو ہے جو ہے جوائن کرنے کے لیے مل جائیں گے جہاں سے آپ آن لائن سٹیڈی بھی کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو شیئر کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور کوئی بھی آپ کو پروبلم ہو کسی بھی ایڈوکیشنل مٹیریل کے حوالے سے تو آپ اسے ڈسکس کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی صفت زائد الخیر کس کی صفت ہے زائد الخیلی رضی اللہ عنہ کی یہ صفت ہے مشابہ عیسیٰ نمبر ٹو مشابہ عیسیٰ کس کی صفت ہے حضرت عروہ بن مسود مشابہ عیسیٰ کی صفت کے نام سے جانے جاتے ہیں نسبت حضرت حرون فاتح خیبر حیدر قرار شیر خدا ابو دراب یہ کس کی صفت ہے یہ حضرت علی کی صفت ہے فروق آزم حضرت عمر کی صفت ہے عطیق صدیق حضرت عبو بکر کی صفت ہے سید الشہدہ حضرت حمزہ کو کہا جاتا ہے فقی الفقہہ حضرت سعد بن زید کو کہا جاتا ہے رئیس الانسار حضرت عبداللہ بن عبی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے ساکی زمزم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے موزن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں آشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ میں صاحب القتابین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں دو کا أولا حضرت انس رضی اللہ عنہ میں بمثل صاحب یعسین حضرت عروہ بن مسود محبوب رسول حضرت زید بن حارس خلیل رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فقیح الامت حضرت ابو اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صاحب السر حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بلی الارد حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے شیخ الاسلام حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے امام الامت حضرت ابو کرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے زہو شہادتین حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ ظلم و رین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سلطان الحدیث حضرت ابو احرائرہ کو کہا جاتا ہے چراغ اہل جنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے رقیب الاسلام حضرت علی کو کہا جاتا ہے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے سیف الاسلام حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے سلطان الخیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے ذات النتقین حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے حواری رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے تیار حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا لقب ہے باب العلم حضرت علی کو کہا جاتا ہے بحر العلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے ظلم نور حضرت فعل عمر دوسی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ ہے ابو البشر صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام ہے عدرین حضرت عدریس علیہ السلام ہے کرکٹ کا بیتاری یہ تو اسلامی تھے اب جو نیکس ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو جنرل نولیج ہے کرکٹ کا بیتاری بادشاہ سر گیری سوبرز علم طب کا باپ بکرات کو کہا جاتا ہے ایشین بریڈ مین زہیر خان ہے بہت ماین آز جو ہے وہ دینجر مین کرکٹ ڈینس لیلی ہے ریس الاحرار مولانا محمد علی جہور کو کہا جاتا ہے نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ مرزہ اسداللہ خان غالب کا لقب ہے پاکستان کا برمینگم سیالکوٹ کو کہا جاتا ہے بغداد الجدید پاکستانی شہر نور محل بہاولپور کو کہا جاتا ہے پاکستان کا سٹالنگ راٹ لاہور ہے کوہساروں کی ملکہ مری کو کہا جاتا ہے بلوٹستان کا دروازہ چمن ہے کینیوں کی بستی پاکستانی شہر جنیوٹ ہے بیت الزہب ملتان کو کہا جاتا ہے ٹھنڈی سڑک کراچی لٹن روڈ فاتحہ مصر حضرت عمر بن العاس کو کہا جاتا ہے فاتحہ ایران حضرت صاحب بن عبی وقاس یورپ کا دل جیرمنی ہے چڑھتے سورج کی سرزمین جاپان ہے مسجدوں کا شہر کوٹلی کشمیر تھاکا مشرق کا برطانیہ جاپان دنیا کی چھت طبت انجیل کی سرزمین مقدس سرزمین فلسطین ہے دریاؤں کا ملک بنگلہ دیش ہے جھیلوں کی سرزمین فن لینڈ یوگنڈا ہے جزیرہ زمرد آئر لینڈ کو کہا جاتا ہے سات پہاڑوں کا شہر روم ہے جارج ٹاؤن مدراس ہے منی پاکستان کراچی ہے ذات الناتقین حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ ہے اکابوں کی سرزمین البانیا کو کہا جاتا ہے پاکستان کا سویزر لینڈ سوات ہے پنجابی کا شیکسپیر وارس شاہ اور اس کے ساتھ جرمن عدب کا باپ گویٹے مزاہیہ شاری کا امام اکبر الہبادی کو کہا جاتا ہے بابا اردو مولوی عبدالحق ہیں مغربی شاعر کا باپ ہومر ہے بنگالی کا شیکسپیر رابرندر ناتھ ٹیگور ہے جسوسی کہانیوں کی ملکہ اگاتھا کرسٹی ہے ہفت زبان کا شاعر سچل سرمست اور تاریخ کی سائنس کا بانی ابن خلدون پشتو زبان کی خطون اول زیتون بانو ہیں کشمیر کا نظامی محمود گامی اردو صحفت کا باوہ آدم مولانا محمد حسین ازاد کو کہا جاتا ہے سریلی بانسری کا شاعر آرزو لکھنوی ہے بلبل ہند داغے دہلوی ہے اردو عدب کا باغی شاعر میراجی ہے روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ملبن کا ہیرو سرفراز نواز ہے محبوب نبی حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں توتی ہند ہمیر خسرو کو کہا جاتا ہے شاعر مزدور احسان دانش ہیں بابا اردو بے زبان مولوی عبدالحق اختر انساری ہے مصور غم علامہ راشد الخیری اردو ناولوں کا گرنت صاحب علی پور کا ایلی اردو کا موپسان ابراہیم جلیس فلائنگ ہارس سمی اللہ ڈانسنگ بولر عبدالقادر کو کہا جاتا ہے اور آخر میں کینگ آف سوئنگ وسیم اکرم کو کہا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ وہ دس ایم سی گیوز ہیں ہنڈرڈ ایم سی گیوز ہیں سوری جو کہ آپ کو تقریباً بہت سارے ایم سی گیوز پیپرز میں ریپیڈ بھی ہوں گے اور آئیں گے بھی اس میں سے بہت سارا مٹیریل ریپیڈ ہوگا اور ہر قسم کے کامپیٹیٹیو ایکزیم میں آئے گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ایک تفہہ سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کوئی معلومات پوچھنی ہو کوئی ڈسکس کرنی ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں اسے کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا جزا کر اللہ